ہمیں اکثر اوقات لگتا ہے کہ ہمارا ہی دن بہت گندہ چل رہا ہے اور ہمارے اردگرد ہر چیز بہت ہی غلط ہو رہی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات آٹھ ایسے لوگوں سے کروانے والا ہوں جن کا دن آپ کی نسبت بہت زیادہ بورا اور گھٹیا جا رہا ہے اور ان کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ بھئیہ واہ میرا دن تو بہت ہی آسم جا رہا ہے تو دوستو بغیر کسی تاکف کے آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ دوستو آپ لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری کی وہ بات تو سنی ہوگی کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ایسا ہی معاملہ تب ہوتا ہے جب کبھی زیادہ بارش ہو جائے اور انڈر پاس میں پانی اکٹا ہو جائے اور جب آپ اس کے اندر سے اپنی گاڑی یا بائک لے کر جانے کی کوشش کریں تب تو معاملہ یقینی طور پر الٹا ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب اس عورت کا کوئی بتائے کہ جب باہر اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ انڈر پاس میں پانی کھڑا ہے تو تم اپنی گاڑی کاہے کو اندر لے کر گئیں اور جب تم گاڑی اندر لے ہی گئیں تو گاڑی کو بھی یا بیک کرو لیکن اس عورت نے اس گاڑی کو اس پانی میں گھسیڑنے کے بعد جب یہ آف ہو گئی تو گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکل کر سارا سوان نکالتے ہوئے اس گاڑی کی چھت پر کھڑی ہو گئی اور اس دوران میں اس کی گاڑی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے بڑھتے انڈر پاس کے بلکل وسط میں چلی گئی جب ہی فائر فائٹرز نے آ کر اس عورت کو وہاں سے ریسکیو کیا اور اس کو بتایا کہ بے وقوف عورت جب گاڑی آدھی پانی میں چلی گئی تھی تو تمہیں فوری طور پر باہر نکل آنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ تم پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہیں وہ تو شکر ہے کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا ورنہ آج اپنی غلطی کی وجہ سے تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا تو دوستو اس عورت کی گاڑی تو گئی بھاڑ میں اگر آپ اپنی گاڑی بچانا چاہتے ہیں تو ایسی حرکت کبھی مت کیچے گا نہیں کریں گے نا اگر کسی پک اپ والے کو آپ پوچھیں یا پھر کسی ایسے شخص کو جس کے پاس منی وین ہے تو اس کے بچے آپ کو یہی بتائیں گے کہ پاپا کے ساتھ جانے کا سب سے زیادہ مزہ تب ہی آتا ہے جب پاپا ہمیں پچھلی سیٹ پر بٹھاتے ہیں ہم وہاں پر اشل کوت کرتے ہیں کھیلتے ہیں مزے لوٹتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں دکھائی دینے والے ان حضرت صاحب کا وین کے بیک پر گزر گاہ بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کا گزرا ہوا کچھ یوں کہ یہ حضرت ایک لفٹ لینا چاہتے تھے اور ایک پینٹ والی گاڑی رک گئی یہ اس پینٹ والی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اس سیٹ کے بیٹھنے کے فوری بعد دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا اور جب گاڑی رکھی اور دروازہ کھلا تو ڈرائیور نے یہ دیکھا کہ حضرت صاحب مکمل پینٹ کے اندر لطپت ہیں اور انہیں پتا چلا کہ رستے میں انہوں نے ایک جگہ پر جام بریک لگائی تھی اور پینٹ کے کنستر میں سے ایک کنستر تھوڑا سا کریک تھا جیسے ہی بریک لگی تو پریشر کی وجہ سے وہ پھٹ گیا اور حضرت مکمل طور پر اس پینٹ کے اندر ڈپ ہو گئے نیکس ٹائم کبھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کا دن غراب چل رہا ہے تو یہ حضرت صاحب کے ایت تین آخری الفاظ سنتے جائیے جو انہوں نے اپنے اس دوست کو کہے جس نے کے دروازہ کھولا تھا مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے کیا آپ کو اپنی زندگی سے نفرت ہے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیکس سنو بلوکڈ ڈووے برف باری کسے پسند نہیں ویسے بھی آج کل تو ہے شادیوں کا موسم اور بہت سارے لوگ ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پر برف باری لگاتار ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر موسم رومان چک ہو جاتا ہے لیکن دوستو اگر آپ کے گھر کا مین دروازہ ہی اس برف باری کی وجہ سے بند ہو جائے تب آپ کیا کریں گے یقیناً آپ گالیاں دیں گے ویدر کو جی ہاں ایسا ہی معاملہ نورتھ ڈکوٹا کی ایک فیاملی کے ساتھ ہوا جس کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں رات کو یہ تمام لوگ جب سوئے تو برف باری ہو رہی تھی انہیں لگا کہ موسم بہت سوہانا ہے صبح جاگیں گے کام پر جائیں گے لیکن جب یہ صبح جاگے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی دروازہ ہے کہ کھولتا ہی نہیں بتا انہیں بعد میں چلا جب انہوں نے کھڑکی کے ذریعے دیکھا کہ تقریباً چار فیٹ اونچی برف ان کے گھر کے باہر پڑی ہوئی ہے جس نے دروازے کو بلکل بلوک کر دیا ہے بڑی مشکل کے ساتھ کھڑکی کے ذریعے باہر نکل کر تھوڑی بہت انٹرنس صاف کی گئی اور پھر دروازہ تھوڑا سا کھولا گیا اور آہستہ آہستہ باہر نکلنے کی کوشش کی گئی جب آپ کو اپنے ہی برامدے کے اندر سے کھدائی کر کے رستے بنانے پڑیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کوئی اس فیاملی سے پوچھے تو ہاں اب مجھے بتائیے کیا آپ کا دن برا گزر رہا ہے یا اس فیاملی کا اگر آپ خود کو ان کے ساتھ کمپیر کریں تو خود کو ٹین میں سے کتنے مارکس دیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو برطانیہ کے اندر یہ طریقہ اکار ہے کہ جب کبھی کسی دوسری سٹیٹ سے کوئی شخص آتا ہے تو اس کے اعزاز میں گھڑ سواروں کی ایک فوج اسے سلامی پیش کرتی ہے جرمن کا ایک عہدے دار جب یہاں پر آیا تو گھڑ سواروں کی ایک فوج نے اس کو سلامی دینے کے لیے ارنجمنٹس کیے لیکن جیسے ہی اس شخص کی گاڑی وہاں سے گزری تو فوری طور پر ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کی اگلے ٹانگوں کی ویلی اٹھاتے ہوئے نیچے گر گیا جی ہاں اس گھوڑے کو شاید یہ جرمن بہت ناپسند تھا یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اس کی گاڑی گزری تو اس رولز روئس کے بالکل پیچھے موجود اس گھوڑے نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا لیں اور حضرت صاحب جو اس کے اوپر سوار تھے انہیں زمین پر دے پٹھا انہیں فوری طور پر میڈیکل سپر ویگن دے دی گئی اور انہیں بچا لیا گیا کیونکہ اس طرح کے حادثات اکثر اوقات آپ لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں سب سے زیادہ امبیریسنگ یہ تھا کہ یہ معاملہ نیشنل ٹیلی ویگن کے اوپر براڈکاز بھی کر دیا گیا کیونکہ یہ پوری سیرمنی ریکارڈ ہو رہی تھی ایک یا دو نہیں بلکہ تیرہ کیامروں سے اور حضرت کو پوری زندگی یاد رہے گا کہ ان کا یہ دن کتنا برا گجرا تھا اب مجھے بتائیے اگر آپ اس گھر سوار کے جگہ ہوتے تو کیا آپ خودکشی کرتے یا نہیں کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نامبر فور انباکسنگ گونڈ رانگ دوستو کسی بھی موبائل فون یا کسی دوسری ایکسیسری کی اوپننگ بہت زیادہ کروشل ہوتی ہے جب آپ نے بلکل نئی نئی چیز خریدی ہوتی ہے اور اگر آپ کو کوئی تحفہ دے دے تو آپ اور بھی زیادہ امپیشنڈ ہو جاتے ہیں اب ان خاتون کو ہی دیکھ لیچئے یہ اپنے موبائل فون کو انباکس کرنا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ ان کے ریکارڈنگ کی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیبی کتنی خوش ہے کہ پاپا نے فون لاکر دیا ہے لیکن جیسے ہی اس فون کو کھولا گیا اس کا ڈبا پتاک کر کے اس کے موبائل فون کو نیچے زمین پر گرا گیا اس کی بدہ یہ تھی کہ محترمہ کے ہاتھوں کے اندر شاید راشہ آ گیا تھا کہ یہ ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکی اور اس کا موبائل فون دھڑام سے نیچے گر گیا وہ کہا جاتا ہے نا پنجابی کے گانے میں کہ ٹوٹا گئی تراک کر کے اور ان کا موبائل فون جب ٹوٹ گیا تو محترمہ وہاں پر کھڑی رہ کر اپنے موبائل کی کانسولیشن کیے بغیر دوڑتی ہوئی دروازے کو پٹخ کر کے بند کر کے بھاگ گئیں ہو سکتا ہے کہ بی بی کو بہت زیادہ دھک ہو گیا ہو لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں نامبر 3 لیپرٹ اٹیکس فلم کرو ہوا کچھ یوں کہ بی بی سی کے کچھ جوان ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ایک کھلے دلے جنگل میں چلے گئے اور وہاں جا کر وہ کسی تیندوے کو تلاش کر رہے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی جوسی لکس کو دیکھتے ہوئے ایک تیندوہ آل ریڈی ایک درخت کے اوپر چڑھ کر اس فلم کرو کو دیکھ رہا ہے اور بڑی ہی ترسی ہوئی نگاہوں سے یہ پورے کا پورا فلم کرو جب ادھر ادھر کی شوٹنگز کر رہا تھا تو یہ تیندوہ بھاگتے ہوئے ان پر چھپٹ پڑا اب کیامرامین اور ٹیکنیشین دونوں بالکل اوپن کھڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ولنرے بل تھے یعنی ان پر کسی بے وقت حملہ ہو سکتا تھا جب ہی کیامرامین کا تھوڑا سا دماغ کام کیا اور اس نے اپنی ہیٹ کو اتار کر دوسری جانب پھینکا جس کو دیکھ کر یہ تیندوہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرف مائل ہو گیا اور یہ لوگ بھاگتے ہوئے اپنا کیامرہ نیچے گرا کر اس سیکیورٹی کیبن کے اندر گھز گئے جس میں ان کے جان محفوظ تھی دوستو یہ بہت زیادہ ایمبارسنگ اور انتہائی خطرناک قسم کا لمحہ ہوتا ہے کسی بھی وائل لائف فٹوگرفر یا وائل لائف کرو کے لیے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا تھرسٹی جانور آ جائے جو کہ ان پر اٹاک کرنے کے لیے بیتاب ہو کیونکہ وہ جان لینے سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتا اگر آپ کے اوپر کوئی تیندوہ جھپٹ پڑے تو کیا آپ لوگ لگتا ہے کہ بچائیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو چائنہ کے اندر ایک سکوٹر دے کر ایک عام روڈ پر بھیج دیا جائے تو کیا آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں یقینی طور پر آپ لوگ پریشان تو ہوں گے کہ بھائی اتنی بڑی آبادی کے اندر مجھے سکوٹر دے کر بھیج دیا ہے لیکن اگر آپ ٹھیک طرح سے چلا لیں تو آپ تو بچ سکتے ہیں لیکن یہ سفید شیٹ کے اندر موجود حضرت صاحب کو دیکھئے جو اپنے پاپا کا سکوٹر لے کر باہر نکل آئے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا سکوٹر ٹھوکا ایک گاڑی کے اندر اس کے بعد انہوں نے سکوٹر اپنا دوبارہ ٹھوکا ایک کالے رنگ کی اس خوبصورت گاڑی کے اندر جس کا مالک فوری طور پر بدصورت گالیاں دیتے ہوئے باہر نکل آیا اس سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے یہ دوبارہ اپنے سکوٹر کو لے کر نکلے اور اچانک ایک موٹر بائک کے اندر جا کر گھس گئے وہاں سے بچے تو پھر آ کر ایک بس کے اندر آ کر ٹھوک گئے اور اس بس سے بھی جب یہ نیچے اتر کر اپنے سکوٹر کو سائیڈ بگر کے دوبارہ سواری کر کے بھاگنے لگے تو ایک کھلے ہوئے کونے کے اندر جا گرے آرے اس بندے کا دن کتنا خراب ہے لگتا ہے کہ آج گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ دے کر نہیں آیا لیکن اگر اس کی جان بچ گئی ہے تو صدقہ دے دے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس ویڈیو کے بعد اس بندے کا کیا ہوا اللہ معافی کرے دوستو شہد کی مکھیاں کسے پسند ہیں یقیناً کسی کو بھی نہیں اور خاص طور پر جتنی یہ چپکیلی ہوتی ہیں یہ تو کسی بھی جگہ پر جا کر بیڑا غرق کر سکتی ہیں اور اگر شہد کی مکھیوں کے ساتھ ایک پوری فوج ہو تب تو پھر یقین جانیے کہ آپ کا دن بہت ہی خراب گزرنے والا ہے دوستو شہد دوہزار چھے کے اندر ایک برطانوی خاتون نے پولیس کو کال کی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے جب پولیس وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ محترمہ کی گاڑی تو ادھر ہی کھڑی ہے تو پھر محترمہ اپنی گاڑی تک پہنچ کیوں نہیں پائیں سوال تو یہ ہے معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بہت بڑا بی سوام یعنی کہ ایک بہت بڑا غل جس کے اندر بہت ساری مکھیاں تھیں وہ آ کر محترمہ کی گاڑی کے اوپر بیٹھ گیا اور انہوں نے ایسا احتجاج ریکارڈ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تب ہی انہوں نے ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو فان کیا جنہوں نے آ کر اس عورت کی گاڑی کے اوپر موجود یہ تمام مکھیاں اڑائیں حقیقی مانو من کا کام ہی مکھیاں اڑانا ہے تو یہ آئے انہوں نے مکھیاں اڑائیں اور محترمہ کی گاڑی کو ان مکھیوں سے کلیر کروایا اگر آپ دور کھڑے ان مکھیوں کو دیکھ رہے ہوں تو یہ ایک اور ہی نظارہ ہے لیکن اگر آپ کی اپنی گاڑی ان کے نرغے میں ہو تب تو یہ بہت زیادہ تکلیف دے ہیں اور محترمہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا اس کے لیے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں تو دوستو آپ کو ان تمام آٹھ واقعات میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک یلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ